سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو پیسٹھ تک پاک بحریہ نے شب و روز محنت کے باعث اپنے آپ کو ایک بحری قوت کے طور پر منظم کیا تھا یکم جون انیس سو چونسٹھ پاک بحریہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن تھا اس دن پاک بحریہ کی پہلی عبدوز بحری بیڑے کا حصہ بنی پاک بحریہ کی عالی قیادت نے اس عبدوز کا نام غازی رکھا اس عبدوز کے بحریہ میں شامل ہونے سے پاک بحریہ کی دفاع سلائیتوں میں اضافہ ہوا اور پاکستان کا سمندری دفاع مزید مضبوط ہو گیا غازی بہارتی بحری بیڑوں کے لیے موت کے پیغام سے کم نہیں تھی طویل فاصلے تک سفر کرنے کی سلائیت رکھنے والی اس عبدوز سے پورے بھارت کا کوئی ساحل بھی محفوظ نہیں تھا غازی کو کمانڈر زفر محمد خان نے کمانڈ کیا اور اپنی بھرپور سلائیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے غازی کا استعمال کیا انیس سو پیسٹ کی جنگ میں یہ پاک بحریہ ہی تھی جس نے ممبئی کے قریب دوارکان جیسے عام اڈے پر جہاں سے ہند کے جہاز ہدایت پا کر پاکستانی علاقوں پر بمباری کرتے تھے اسے جنگ کے دوسرے دن یعنی سات ستمبر کو رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے مسمار کر دیا جس سے کراچی اور نزدیک ائر فورس اور دفاعی طن سے بعد بیرونی حملوں سے محفوظ رہے پاک بحریہ کو جو ذمہ داریاں سو بھی گئی تھی ان میں پاکستان کی سمندری سردوں کی حفاظت کرنا سمندری تجارت اور جہاز رانی کے راستوں کو محفوظ بنانا تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کرنا اور بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت کو محدود کرنا شامل تھا چنانچہ پاک بحریہ کی عالی قیادت نے اس سلسلے میں مناسب حکمت عملی ترتیب دے دی اس حکمت عملی کو منظور کرنے کے بعد پاک بحریہ کی عالی قیادت نے یہ کام عبدوز غازی کو سو پاکے وہ زیرے آپ رہتے ہوئے کراچی کے ساحل سے لے کر چٹاگونگ ساحل تک سمندری نگرانی کرے اور اس دوران جہاں کہی بھی بھارتی بیڑوں کی موجود کی نظر آئے ان کو نشانہ بنائے اسی طرح سے پاک بحریہ کے لڑا کا بحری جہاز بھی اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقوں میں بحری گشت پر معمور تھے غازی اپنے عمل سمیت وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے وطن پر قربان ہو گئی دشمن کے لیے خوف کی علامات پاک بحریہ آج خودمختار اور جدید ساز و سمان سے لیس بحری قوت ہے